چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکنو پر پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں ایک بر درود پاک پڑھ کے کومٹس میں اللہ لکھتے ہیں آپ کا رب آپ سے ناراض ہے اور جب آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کے لئے راہیں کو شادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے راستے کھلنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں سورہ نو کے نرشاد فرمایا فَقُلْ تُسْتَقْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ قَانَ غَفَّارَ يُرْسَلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ حَنْحَارَ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو وہ آسمان سے بارش نازل کرے گا تمہیں بیٹے بھی دے گا تمہیں مال بھی دے گا لیل ہاتے بار بھی ہوں گے چلتی نہریں بھی ہوں گی معیشت کا پیہ چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو آج ہم کہتے ہیں یہ ہو فلاں ماہر اور فلاں شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو میں تمہارے لئے رحمتوں کے دروازے کھولتوں گا رحمتوں کے در کو شادہ کرتوں گا پیچید گیاں ختم ہو جائیں گی مشکلیں آسان ہونے لگیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جو اس کی حضور استغفار کرنا سیکھ جو اور اگر تم احسن نہیں کرو گے تو تمہاری اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا وہوالقادرو وہ اس بات پہ قادر ہے اَن يَبَسَ عَلَيْكُمْ عذابا کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کریں تمہارے پرسے تمہارے نیچے سے اللہ اکبر اوپر کا عذاب کیا ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں نیچے کا عذاب کیا ہے زلزلے آئیں یا پھر زمین فصل دینا چھوڑ جائیں زمین پنجر ہو جائے یہ نیچے کا عذاب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نا اہل ہوں اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نا فرمان ہو جائیں یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تمہیں مقتلع کر دیا جاتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب تم اللہ کے حکموں کے نا فرمان ہو جاؤ جب کوئی قوم ان کے چند لوگ اللہ کے نا فرمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان چند لوگوں کو ان فرادی عذیتوں میں اور مشکلات اور پیچیتگیوں میں مقتلع کیا جاتا ہے لیکن جب کوئی قوم من حیصل مجموع اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے اور اس کے حکام سے روح گردانی کرتی ہے تو پھر پوری قوم کو مشکتوں میں عذیتوں میں تکلیفوں میں مقتلع کر رہا تھا اس کا علاج کیا بتایا استقفار حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تمہیں مال بھی ملے گا تمہیں دولت بھی ملے گی تمہیں بیٹے بھی ملیں گے سر سبز جو ہے وہ باغات بھی نصیب ہوں گے ان کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی چلتی ہوئی نہریں اور برستی ہوئی بارش ساون کے نچڑتے ہوئے بادل اور محول کی خنکیاں اور خوبصورتیاں اور جمال اور لہل ہاتے ہوئے سبزیں اور برستی ہوئی بارشیں اور تمہارے اوپر ہاتھ را کی انعیات برسے گی اگر تم اللہ سے درنا سیکھ جاؤ گے اور اللہ کے حضور استقفار کرنا سیکھ جاؤ گے تمہیں خوشحال اور خوبصورت زندگی عطا کر دی جائے گی اللہ اکبر